الحمدللہ وحدا و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ اللہ شریک اللہ و اشہد انہ محمد ان عبدہ و رسولہ اما بعد ہم انشاءاللہ طلاق کے بارے میں دیکھیں گے طلاق آپ جانتے ہیں کہ اس کے ذریعہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اسے ختم کیا جاتا ہے تو طلاق پر ہم آگے بات کریں گے اس سے پہلے ہم آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کا صرف یہی ایک ذریعہ نہیں ہے طلاق بلکہ اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں شوہر بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے شریعت میں پانچ طریقے ہیں ان پانچ میں سے ایک ہے طلاق تو طلاق پر آنے سے پہلے ان پانچوں کو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے طلاق اس پر ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے طلاق میں کیا ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ طلاق میں اس رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ شوہر کی طرف سے ہوتا ہے تو جب شوہر کی طرف سے رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ ہو اور پوری کاروائی شوہر انجام دے اس کو طلاق کہتے ہیں لیکن ایک دوسرا طریقہ ہے خلا میاں بیوی کی رشتے کو ختم کرنے کا دوسرا طریقہ خلا ہے خلا میں کیا ہوتا ہے کہ اس رشتے کو ختم کرنے کا فیصلہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے بیوی کی طرف سے ہوتا ہے تو اگر بیوی کی طرف سے یہ فیصلہ ہو رشتے کو توڑنے کا تو اس کو کیا کہتے ہیں خلا یہ دوسرا طریقہ ہے ایک تیسرا طریقہ ہے نیا بیوی کے رشتے کو ختم کرنے کا جس کو کہتے ہیں تفریق تفریق میں کیا ہوتا ہے کہ اس رشتے کو ختم کرنے کی مانگ نہ تو شوہر کی طرف سے ہوتی ہے نہ بیوی کی طرف سے ہوتی ہے پھر بھی رشتہ ختم کر دے آتا ہے طلاق میں تو شوہر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے رشتہ ختم کرنا اور خلا میں عورت کی مانگ ہوتی ہے رشتہ ختم کرنا ہے لیکن تفریق میں نہ شوہر چاہتا ہے رشتہ ختم ہو نہ عورت چاہتی رشتہ ختم ہو لیکن پھر بھی رشتہ ختم کر دی آتا ہے یہ کب ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے کہ جب ایسے لڑکا اور لڑکی کا رشتہ بن گیا میاں بیوی بن گئے کہ شریعت میں ان کا میاں بیوی بننا جائز نہ ہو جیسے رضائی بھائی بہن ہے ایک آدمی ہے جس نے کسی عورت کا دودھ پیا ایک لڑکی ہے اس نے بھی اس عورت کا دودھ پیا تو یہ دونوں کیا ہوگے دودھ کے رضائی بھائی بہن ہوگے لیکن ان دونوں کو پتا نہ ہو کہ یہ دونوں رضائی بھائی ہیں اور اتفاق سے شادی ہو جائے ہے نا ایسا ہو سکتا نا ہوا بھی تو اتفاق سے ان دونوں کی شادی ہو جائے اور شادی کے دو تین سال کے بعد یہ دونوں خوشی سے رہ رہے ہیں دونوں کو آپس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اچانک اگر ایک خبر آتی ہے کہ بھئی آپ دونوں دودھ کے بھائی بہن ہو تو اب لازم ہے کہ یہ رشتہ ختم کر دیا جائے تو یہ اصل میں ایسی شکل ہے جہاں نہ شوہر کو ضرورت ہوتی رشتہ ختم کرنے کی نہ بیوی کو دونوں میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے لیکن ایک شرعی مانے شرعی رکاوٹ ہے وہ دونوں میاں بیوی نہیں رہ سکتے اس لئے ان میں تفریق کر دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تفریق یہ نہ طلاق نہ خلا یہ تفریق ہے دونوں کو الگ کر دی جاتا ہے تو یہ تیسرہ طریقہ ہے میاں بیوی کی رشتے کو ختم کرنے کر ایک چوتھا طریقہ جس کو فس کہتے ہیں فس کیعنی نکائے کو توڑ دینا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی اصل میں شوہر کی طرف سے مانگ نہیں ہوتی رشتہ کو ختم کرنے کی نہ بیوی کی طرف سے مانگ ہوتی ہے لیکن کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ایک مجبوری آ جاتی ہے کہ اس عورت کا جو نکائے ہوا تھا اس کو ختم کیا جائے اس کو فس کہتے ہیں فس جیسے مثال کے طور پر ایک عورت کی شادی ہوئی اس کا شوہر کمانے کے لئے کسی ملک گیا اب وہاں جانے کے بعد گم ہو گیا مفقود پتہ نہیں وہ کہاں ہے دو سال ہو گیا دس سال ہو گیا اس کی کوئی خبر نہیں ہے یہ عورت کیا کرے گی بیٹھ کے تو حقیقت میں یہاں یہ عورت طلاق لینا نہیں چاہتی ہے خولہ نہیں چاہتی ہے لیکن یہ کرے کیا کوئی اپشن نہیں ہے اور اس کا شوہر بھی ایسی کوئی مانگ نہیں کر رہا تو یہاں پہ رشتہ ختم کیا آتا ہے لیکن اس رشتے کو ختم کرنے کی کوئی مانگ ان دونوں کی طرف سے کوئی چاہت نہیں ہوتی ایک مجبوری ہوتی ہے کیونکہ اس عورت کا گھر بسانے کے لیے اس کو دوسرے شہر کے حوالے کرنا ہے لیکن دوسرے شہر کے حوالے کرنے سے پہلے پہلا جو نکاح اس کو تو توڑنا پڑے گا تب ہی تو اس عورت کو کسی اور کے حوالے کر سکتے ہیں شادی کرا سکتے ہیں تو اس کیس میں جو رشتہ توڑا جاتا اس کو فس کہتے ہیں یہ چوتھا طریقہ میاں بیوی کے رشتے کو پانچمہ طریقہ ہے جس کو لیان کہتے ہیں لیان لیان میں کیا ہوتا ہے کی دو میاں بیوی ہیں اور ٹھیک تھا گھرانا چللا ان کا پیاروں محبت سے جی رہیں لیکن اچانک کسی دن شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ بدکاری کر رہی ہے اپنے گھر میں پہنچا دیکھا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ لیٹی بھی زنا کر رہی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اب اس کیسے میں شوہر کیا کرے دیکھیں اسلام کا یہ قانون ہے نا کہ آپ کسی پر بھی زنا کی تحمد لگاؤ گے تو کتنے گوہ لانے ہیں چار چار گوہ ہونے چاہئے تو یہ قانون جو ہے نا کہ زنا پہ تحمد لگانے کے لئے چار گوہ چاہئے ہیں آپ کسی بھی نارمل عورت پر کسی بھی مسلمان عورت پر زنا کی تحمد لگائیں گے تو آپ کو چار گوہ دینا پڑے گا اگر آپ چار گوہ نہیں لاسکے تو الٹا آپ کو اسی کوڑے مارے جائیں گے یعنی آپ کو بہتان باز مانا جائے گا شریعت آپ کو سچا نہیں مانے گی گرچہ آپ سچ بول لے ہوں یہ قانون ہے گرچہ آپ جھوٹ نہیں بول لے ہوں اسے لینا دینا نہیں آپ جھوٹ بول لے ہو کیا سچ بول لے ہو لیکن آپ جو دعویٰ کر رہے ہو بہت بڑا ہے اس دعویٰ کے لیے چار گوہ چاہیے چار گوہ نہیں لاے تو آپ کو الٹا آپ کو اسی کوڑے مارے جائیں گے وہی سمجھا رہا ہوں وہی بتا رہا ہوں اب ظاہر ہے کہ یہ جو قانون ہے ایک نارمل عورت تھے اجنبی عورت تھے ایک آدمی نے دیکھا اس کو اگنور کر سکتا ہے جیسے اس کے سامنے چار گوہ نہیں اکیلہ دیکھا تو کیا کر سکتا ہے اگنور کر سکتا کیا میرے پاس چار گوہ نہیں کون جائے زبان کھولنے جانے دو لیکن اگر اپنی بیوی کو دیکھ لیا اس کو تو نہیں اگنور کر سکتا وہاں کیا کرے گا اگر وہ چار گوہ نہیں لاے تو الٹا اس کو مارا جائے اور اگر اس کو جذبات میں آکے جو زانی ہے جو اس کی بیوی کے ساتھ جنا کر رہا ہے اس کو مار ڈالے تو الٹا یہ پکڑا جائے تو کرے کیا تو اسلام نے یہاں پہ ایک ایکسپشن دیا ہے کہ بیوی پہ الزام لگانے کے لئے چار گوہ کی ضرورت نہیں ہے باقی کسی پہ بھی آپ الزام لگانے کے لئے آپ کو چار گوہ کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ اکیلے کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اسلامی عدالت میں کہ ہم نے بیوی کو زنہ کرتی بھی دیکھا گا آپ کو حد نہیں ماری جائے گی آپ کو اسی کڑے نہیں مارے جائیں گے آپ نے بیوی کے علاوہ کسی کا بھی نام لیا آپ کو چار گوہی لانا نہیں لائے تو آپ کو مارا جائے گا اسی کڑے لیکن بیوی پر کوئی الزام لگاتا ہے تو نہیں لیکن ٹھیک ہے اس کو اسی کڑے نہیں مارے جائیں گے لیکن یہ الزام لگانے کے بعد اگر عورت انکار کرتی ہے تو پھر ان دونوں کو ساتھ میں رہنے بھی نہیں دیا جائے گا اس میں کیا ہوتا ہے ایک شہر نے کہا کہ ہم نے اپنی بیوی کو زنہ کرتے بھی دیکھا تو اسلامی عدالت کیا کرے گی دونوں کو کھڑا کرے گی اور پھر دونوں سے قسم لی جائے گی شہر سے بھی اور بیوی سے اگر بیوی انکار کر دے تو وہ اقرار کر دے تب تو مسئلہ ہی کتب لیکن اگر وہ بیوی مکر جائے وہ لیے نہیں یہ جھوڑ بولا ہے یہ شہر میرا جھوڑ بولا ہے تو اس کیس میں مسئلہ چونکہ میاں بیوی کا ہے اس لئے ایسا نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے پاس گواہ نہیں یہاں قانون یہ ہے کہ اسلامی عدالت میں دونوں کو کھڑا کیا جائے گا اور دونوں سے کہا جائے گا کہ تم کہو کہ ہم سچے ہیں اگر جھوٹے ہیں تو اللہ کی ہم پر لانت اور عورت سے بھی کہا جائے گا تم کہو کہ میں سچ بول رہی ہوں اگر میں جھوڑ بولنے تو اللہ کی لانت یہ جو لانت کرواتے ہیں دونوں سے اس کو لیان کہتے ہیں یعنی میاں بیوی ایک دوسرے پر لانت کرتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہوتا ہے تو پکا لیکن کون جھوٹا ہے پتہ نہیں تو کیا کرتے ہیں میاں بیوی دونوں کو کھڑا کر کے ایک دوسرے پر لانت کرواتے ہیں قسم لیتے ہیں ان دونوں سے اور پھر اس پروسیزر کے بعد دونوں کو الگ کر دیتے ہیں ایسا نہیں کہ قسم لے لو لانت کرواتے ہیں پھر جاؤ ساتھ میں رو نہیں چونکہ اتنا بڑا الزام لگا ہے ٹھیک ہے شوہر ہے اس کو سزا نہیں دی گئی ہے لیکن اب ان دونوں کو ساتھ میں رہنے بھی نہیں دیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ شوہر صحیح بول لاؤ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط بول لاؤ تو اب اس کو سزا یعنی اسی کوڑے کی سزا نہیں ہے اس کی بیوی کی ریایت میں اس کو معاف کر دیا گیا لیکن اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کو کھیل تماشا کرنے کے لئے اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس لئے الگ ہونا پڑے گا اگر کسی نے اپنی بیوی پہ اضام لگایا زنہ کی تحمت تو اچار گواہ نہیں لارہا یا عورت اقرار نہیں کر رہی ہے تو دونوں کو الگ ہونا پڑے گا تو یہ اس کیس میں میاں بیوی کے الگ ہونے کا جو پروسیزر ہے وہ لیان تو اس کو لیان کہتے ہیں تو یہ کل پانچ طریقے ہیں میاں بیوی کے رشتے کو خاتم کرنے کے پہلا کیا ہے طلاق جس میں شوہر فیصلہ لیتا ہے الگ کرنا دوسرا خلا جس میں عورت فیصلہ لیتی ہے کہ ہم کو الگ ہونا ہے تیسرا کیا ہے تفریق کی میاں بیوی میں سے کسی کا فیصلہ نہیں ہوتا الگ ہونے کا لیکن کوئی شرعی معنی ہوتا ہے جیسے پتہ چل جائے دونوں رضائی بھائی بہن ہے تو الگ کر دیا جاتا ہے چوتھا طریقہ فسک فسک یعنی کسی حادثے کی وجہ سے شوہر گم ہو گیا تو عورت کا گھر بسانے کے لیے اس کے نکائے کو فسک کیا جاتا ہے اس میں قاضی کے اوپر ہے جیسے اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ شوہر گم ہو جائے تو کتنا ویڈ کریں گے تو عام طور سے چار سال ہے عام طور سے جو علماء کہتے ہیں وہ چار سال ہے بیوی کھو گئی کیا بیوی رہے تب بھی آپ دوسری کر سکتے ہیں وہاں ویڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی بیوی کا کیا مسئلہ ہے آدمی تو بیوی کے رہتے بھی دوسری شادی کر سکتا ہے وہاں کیوں ویڈ کرے گا ارے میرے بھائی بیوی اگر گم ہو گئی آپ کو دوسری شادی کرنا ہے آپ کو ایک سیکنڈ نہیں رکنا آپ بیوی نہ گم ہو بیوی آپ کے پاس ہے بیوی گم ہی نہیں ہے آپ کے پاس ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں وہاں کیا پرابلوم ہے ایک وقت میں آدمی کئی شادی کر سکتا ہے لیکن شوہر گم ہو گیا تو بھائی وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے جب تک کی پہلے شوہر سے وہ الگ نہ ہو جائے ایک عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے اس لئے اس کا نکاح فس کیا جاتا ہے یہ پانچ طریقے ہو گئے لیکن ان پانچ میں سے ہمارے بیچ میں جو سب سے زیادہ جو رائج ہے وہ طلاق ہے اس لئے ہم طلاق ہی کی تفصیلات دیکھیں گے باقی جو پانچ ہے پانچوں کی تفصیلات نہیں دیکھیں گے یہ میں نے آپ کو تمہیدی طور پر سے بتا دیا ہے کہ پانچ ہوتے ہیں طریقے میاں بیوی کو الگ کرنے کے صرف طلاق ہی نہیں ہوتا ہے تو برحال یہ شروع میں آپ کو بتا دیا یہ پانچ طریقے ہم طلاق کو لے کے چلتے ہیں بیچ میں خلا بھی آئے گا انشاءاللہ واپس ہم پلٹیں گے خلا پر لیکن ہم ابھی طلاق کو لے کے شروع کرتے ہیں دیکھیں طلاق ہے ایک ورڈ ہے عربی ورڈ ہے عربی میں کوئی بھی ورڈ ہو اس کی ایک میننگ ہوتی ہے عربی لینگویج کی حساب سے اور ایک دوسری میننگ ہوتی ہے شریعت کی حساب سے جیسے اسلام نہیں آئے تھا تب بھی عربی لینگویج چل لیتی نا تو وہ لفظ پہلے بھی یو ضرورت ہے لیکن اس کا ایک خاص معنی چل لاتا ہے لیکن جب اسلام آیا تو اسلام کبھی کبھی کچھ الفاظ کو ایک خاص معنی دے دیتا ہے تو جب اسلام کی زبان میں وہ لفظ بولا جاتا ہے تو وہ خاص معنی ہوتا ہے جیسے صلاة ہے اسلام سے پہلے بھی صلاة بولا جاتا تھا صلاة کا معنی دعا ہوتا ہے لیکن اسلام میں یہ جو نماز ہماری عبادت ہے اس عبادت کا نام دیا ہے صلاة تو اب جب اسلام کی زبان میں لفظ صلاة بولا جائے تو اس کا معنی اسی عدوانی ہوگا بلکہ یہ نماز ہوگا یہ نماز والی عبادت خاص عبادت اللہ کہیں کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام کی زبان میں نماز کے علاوہ دعا کے لیے بھی صلاة کا استعمال ہو تو وہ دیکھیں گے آگے پیچھے کے سینٹنس کہ کس معنی میں اللہ استعمال کر رہا ہے رسول استعمال کر رہے ہیں صلاة کا لیکن جنرلی کسی عبادت کی معاملے میں استعمال ہو تو پھر یہ نماز مراد ہوگی تو ایسے جو عربی بہت سارے ورڈز ہیں جن کی ایک میننگ ہے عربی لینگویج کی حساب سے لیکن اسلام نے اس کو ایک الگ معنی دیا ہے تو جب عربی لحاظ سے وہ بولا جائے گا چاہے وہ کوئی عرب بولے چاہے کوئی نبی بولے کوئی بھی بولے ایک لینگویج کی حساب سے بولا جائے گا تو اس کا لینگویج کی لگوی معنی ہوگا اس کا لیکن شریعت کی زبان میں اگر وہ ورڈیوز ہوگا تو شریعت کا معنی مراد ہوگا ایسے طلاق ہے طلاق کا جو اصل معنی ہے اس کا لگوی معنی ہے اس کے جو لینگویج کی حساب سے جو اس کا اصل معنی ہے وہ ہے آزاد کرنا چھوڑنا طلاق معنی ہے آزاد کرنا چھوڑنا اور اس لوگوی معنی میں بھی کئی جگہ استعمال ہوا ہے اللہ کے نبی اسلام کی زبان میں جیسے صحیح بخاری کے حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پہ جو مسلمانوں کی دشمن پکڑے گئے تھے تو مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم سب آزادوں تو کیا کہا کہ ازہبو جاؤ انتم طلاقاتم آزادوں طلاقا کہا ایسا نہیں کہ وہاں ان کو طلاق دی جاری ہے یہ اس کی جو لینگویج والی جو میننگ ہے نا آزاد کرنا وہ ہے ایسے کوئی قید میں ہے جیل میں ہے اس کو جب آزاد کرتے تو وہاں بھی کہتے اطلقا ہو اس کو آزاد کر دیا تو ایک جو عربی لینگویج کی حساب سے جو طلاق کی میننگ ہے نا اس کی میننگ یہ آزاد کرنا یہ عربی لینگویج حساب سے طلاق کی میننگ ہے لیکن اسلام نے اس طلاق کو ایک خاص مانا دیا کیا کیا بیوی کا جو بندھن ہے اس بندھن سے شوہر بیوی کو آزاد کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں طلاق یہ شریعت کا مانا ہے یہ الگ مانا ہے یہ شریعت کا مانا ہے یہ الگ مانا ہے کیونکہ شوہر نکاح سے اپنی بیوی کو آزاد کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں طلاق شریعت کی اسطلاع میں تو طلاق کا دو مانا ہوتا ہے ایک لغوی لینگویج کا اور ایک شریعت کا اور یہ دونوں مانا کہیں استعمال میں آ سکتے ہیں اس لئے ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں طلاق کا کونسا معنی لینا ہے اب سے آپ سسم نے کہا انتو متلقا تم آزاد ہو تو یہاں ہی نہیں بول سکتے کہ وہاں پر طلاق دی جارہی ہے یہ آزادی کے معنی میں اب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے تجھ کو طلاق دیتا تو یہ شریعت والا معنی ہے تو یہ بات واضح ہوگی نا کہ طلاق کا دو معنی ہے ایک لوگت کا اور ایک شریعت کا لوگت کا معنی آزاد کرنا شریعت کا معنی یعنی آدمی اپنی بیوی کو نکائے کے بندن سے آزاد کرتا ہے تو اس کو طلاق کیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب ہم ایک اہم چیز پر ڈسکس کریں گے وہ یہ کی طلاق کے اسباب کیا ہیں اور اسی پر ہم آج کا یہ لیکچر ختم کریں گے اور پھر آگے انشاءاللہ دیکھیں گے طلاق کا طریقہ کیا ہے ابھی ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ طلاق کے اسباب کیا ہیں شوہر طلاق دیتا ہے نا تو شوہر طلاق کیوں دیتا ہے وہ اسباب واضح ہونے چاہیے یعنی جاننا چاہیے شوہر کو بھی جاننا چاہیے کہ کیوں طلاق ہوتی ہے اور عورت کو بھی جاننا چاہیے کہ کیوں طلاق دیتا ہے کبھی کبھی شوہر کبھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں کیوں طلاق دے رہا ہوں جس سے میں یہ طلاق دے دیا لیکن وہ ماحل کیسے کریٹ ہوا یعنی یہ نوبت کیوں آئی کہ معاملہ طلاق تک پہنچ گیا تو معاملہ طلاق تک نہ پہنچے اس کے لئے میاں بیوی دونوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ ہمارا معاملہ طلاق تک نہ پہنچے دونوں کی ذمہ داری ہے تو اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب کیا ہیں طلاق کے تو دیکھیں طلاق کے تو اتنے سارے اسباب ہیں کہ ہم سب کو تو گنا نہیں سکتے بہت ساری اجوہات ہیں لیکن میں آپ کے سامنے چار اہم اجوہات کا ذکر کروں گا یعنی جس پر ہمیں بطور خاص توجہ دینی چاہیے وہ جو ہاتھ تو بہت سارے ہیں صرف چاری نہیں بہت سارے ہیں ہر گھر کی دیکھیں تو الگ الگ وجہ ہے لیکن جو کومن ہے نا جو بہت زیادہ جو چیز سباب بنتی ہے طلاق کے لئے اس پر ہم بات کریں گے تاکہ وہ ہماری نظر میں رہے اور کسی طرح سے مسئلہ کنٹرول میں آئے تو سب سے پہلی وجہ جو طلاق کی ہوتی ہے سب سے پہلا سبب بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سبب جو طلاق کا ذریعہ ہوتا ہے وہ ایسا سبب ہے ایسی وجہ ہے جسے کوئی منشن نہیں کرتا ہے دوسرے الفاظ میں میں کہہ سکتا ہوں کہ طلاق کا خاموش سبب اس کو کوئی منشن نہیں کرتا کہیں بھی نہ شوہر منشن کرتا نہ بیوی منشن کرتی ہے نہ کوئی پنچائز بیٹھتی ہے وہ اس پر بات کرتے لیکن وہی اصل وجہ ہوتی ہے طلاق کی سب سے بڑی وجہ جو طلاق کی ہوتی ہے وہی وجہ ہوتی ہے لیکن اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا وہ وجہ کیا ہے وہ وجہ ہے کہ ایک بیوی کا شوہر کی جنسی ضرورت پوری نہ کرنا ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کیا اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس سے جسمانی تعلقات ہم بستری جمع اب اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دیتی ہے تو پھر یہ چیز کیا ہوتی ہے مرد کو ڈشٹرپ کر دیتی ہے آدمی بہت بری طرح ڈشٹرپ ہو جاتا ہے اور جب وہ ڈشٹرپ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں رہتا وہ دوسرے معاملات میں اول فول بکتا ہے یا گصہ ہوتا ہے لیکن وجہ وہاں ہے ایک عورت نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیا اس کا دماغ ڈشٹرپ ہو گیا دماغ ڈشٹرپ ہونے سے اس کا کہیں بھی بھی موڈ نہیں لگتا نہ صحیح سے کھانا کھاتا ہے نہ صحیح سے نہ آتا ہے نہ صحیح سے جاب کرتا ہے کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کرتا ہے اور پھر کسی اور بات کو لے کے بڑی جلدی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو دنیا صرف یہ دیکھ رہی ہے اس بات کو لے کے جھگڑا ہوا دیکھیں کہ اسلام نے بہت زیادہ تاقیت کی ہے کہ ایک شوہر کی خواہش کی ریایت کتنی کرنی ہے عورت کو آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو بلایا بستر پہ ہم بستری کیے ضرورت کے لیے اور بیوی نے انکار کر دیا تو رات بھر فرشتے اس پر لانت بھیجتے اتنی بڑی بات کیوں کہ یہ شریعب میں کیونکہ مسئلہ وہ صرف چند منٹوں کی ہم بستری کا نہیں ہے اس کے بعد خاندان دعو پہ لگ سکتا ہے شوہر کی یہ ضرورت نہ پوری ہونا آگے بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے پورا خاندان بکھر سکتا ہے رشتہ ٹوٹ سکتا ہے اس لئے اتنی سخت زبان استعمال کیے گی فرشتے لانت بھیجتے ہیں یہ کوئی معمولی بات ہے رات بھر فرشتے لانت بھیجتے ہیں اگر شوہر نے بلایا اور اس نے ساتھ نہیں دیا اور ترمیزی کی روایت کیا ہے اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو ضرورت کے لئے بلائے وہ تنور پر بھی بیٹھی ہو خانہ بنا رہی ہو چولے پر ہو تو سب چھوڑ شاڑ کے اس کے پاس آ جائے یہ کیوں اتنا زیادہ تعقید کیوں کیگی اسلام میں کیونکہ اس کے بعد ایسا نہ ہوا تو مسئلہ بہت خطرنات ہو سکتا ہے ایسے ابن ماجہ کی ایک حدیث دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اجازت دینی ہوتی کہ کوئی کسی کو سجدہ کر سکتا ہے اسلام میں تو میں بیوی سے کہتا وہ شوہر کو سجدہ کرے یہ ساری باتیں کیوں ہیں تاکہ ایک شوہر کے اس جنسی تقاضے پر عورت کبھی نا نہ بولے کیونکہ اس نے نہ بولا تو پھر وہ آدمی بہت خطرناک بن جائے گا وہ اس لئے دیکھیں طلاق میں ہائز کی حالت میں طلاق دینا ماں آئے اسلام میں عورت mc period میں تو آدمی طلاق آگے بات آئے گی آدمی طلاق نہ سکتا کیوں اسلام نے اس کو باؤن کر کے رکھا تو اس period میں طلاق نہیں دے سکتے کیوں نہیں طلاق دے سکتا کیونکہ عورت سے وہ تعلق کٹا ہوا تعلق کٹا ہوا تو وہ ڈسٹرڈ کر ہے جب تک عورت mc کی حالت میں ہے ہے اس کی حالت میں ایک آدمی ڈشٹرپ رہتا ہے اور ڈشٹرپ رہتا ہے تو اس کو اسلام نے ویسے ہی کنٹرول کر لیا تم تلاق نہیں دے سکتے کیونکہ اس پیریڈ میں کیونکہ تعلق کٹا ہوا ہے اس لئے آدمی کبھی بھی تلاق بول سکتا ہے اس لئے اسلام نے اس کو باندھ کے رکھا جب تک یہ پیریڈ ہے تو تلاق نہیں دے سکتا ہے آگے پڑھیں گے اس کو آپ صرف یہی نہیں بلکہ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پیریڈ نہیں ہے اورت کا حیز نہیں ہے پاک ہے اورت لیکن اس پاکی میں ابھی شہر نے تعلق قائم کر لیا تو تلاق نہیں دے سکتا ہے ایک اورت پاک ہے تو آدمی تلاق کب دے سکتا ہے جب اس پاکی میں ہم بستری نہ کیا ہو تب ہی تلاق دے سکتا ہے اگر ہم بستری کریا تو تلاق دے نہیں سکتا ہے مطلب کیا کہ اگر ایک عورت شہر کا ساتھ دینے والی ہے تو پاکی کا دور شروع ہوتے ہی وہ دن کھالی جائے گا ہی نہیں آج عورت پاک ہوئی کل ہم بستری ہوگی تو تلاق کا اپشہ نہیں کتم ہے تلاق دے گا کب عورت پاک ہوئی اور ہم بستری بھی نہیں ہو رہی ہے تلاق دے گا آپ سمجھیں اس نکتے کو اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ شہر تلاق تلاق توہر میں دے سکتا ہے اور تلاق میں بھی کب دے گا جب بیوی سے ہم بستری نہ کیا ہو تو یہ نوبت کب آئے گی کہ بیوی پاک بھی ہے ہم بستری نہیں کیا تب ہی تو نوبت آئے گی جب عورت بھاگ نہیں مالی ہو لیکن اگر عورت ساتھ دینے والی تو یہ نوبت بھی نہیں آ سکتی یہ دیکھیں ساری باریکیوں کو سامنے رکھیں گے تو یہ تلاق کی بہت خطرناک بجے ہے یعنی ایک بیوی کا اپنے شہر کا ساتھ ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں بہت خطرناک مسئلہ ہے اور خاص تو اس سے ہندوستان میں جہاں ایک بندہ لے دیکھے ایک ہی شادی کرتا ہے اسی لئے دیکھیں اطلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے ایک ہی بیوی ہے اور وہ اس کا حق نہیں ادا کرے گی تو زہی سی بات ہے وہ انسان نہیں رہ جائے گا بھیڑیا ہو جائے کنٹرول میں نہیں رہ گا انسان یہ آپ ذہن میں رکھیں اور انسان کنٹرول میں نہیں رہ گا اس کو کنٹرول عبادت ہی کر سکتی ہے اس لئے شریعت نے کہا شادی نہیں کیا تو زیادہ زیادہ روزہ رکھیں یہ انسانی ضرورت ہے یہ ضرورت پوری نہیں تو انسان پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے آپ دیکھیں جو شریعت طریقے پر ضرورت پوری نہیں کرتے ہیں جنسی درندگی پر آتے ہیں تو کہاں تک جاتے ہیں آپ سوچیں انسان نہیں رہ جاتا وہ اس لئے یہ انسانی ضرورت ہے اس کو بھی برا ہونے چاہیے تو یہ میرے بھائی یہ طلاق کا خاموش سبب ہے اس لئے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اس پہ قابو پانا چاہیے یہ وجہ ختم ہونے چاہیے اگر یہ وجہ ختم ہو جائے تو میرے خیال سے بہت حد تک طلاق پر کنٹرول پا سکتے ہیں میاں بیوی میں پیار رہے گا محبت رہے گی اور طلاق تن نوبت نہیں پہنچے گی یہ ایک وجہ آگے بڑھتے ہیں دوسری وجہ جو ہے جو بہت بڑی وجہ ہے طلاق کی وہ بیوی کی خیانت یعنی ایک بیوی نے کسی سے شادی کیا ہے اور وہ رات کسی اور کے ساتھ گزارے کسی اور سے بات کرے آج کل موبائلے کسی اور سے چیٹ کرے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی شوہر اس کو برداشت نہیں کر سکتا وہ طلاق ہی دے گا کوئی بھی باغیرش شوہر اس کو نہیں برداشت کر سکتا وہ طلاق ہی دے گا اس لئے عورت کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کا مکمل خیال لگے اس حوالے سے بھی بہت ساری حدیثیں بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے گھر میں ایسے آدمی کا قدم بھی نب پڑھ لے دے جس کا شوہر پسند نہیں کرتا شوہر موجود ہو یا گائے ہو اس کے گھر میں کسی بھی ایسے آدمی کا قدم نہیں آنا چاہیے جس کا نام سننا شوہر کو پسند نہیں بیوی کے زبان پہ اس کا نام نہیں آنا چاہیے اس کا تذکرہ نہیں آنا چاہیے جس کا نام اور تذکرہ سننا شوہر پسند نہیں کرتا تو ایک آدمی دیکھئے اپنے اتنے ساری قربانیاں دے کر ایک بیوی کے لئے کماتا ہے محنت کرتا ہے کتنے لوگوں کی گصے برداشت کرتا ہے کتنے لوگوں کی بات برداشت کرتا ہے اوہ بیوی اس کو چھوڑ کر یعنی پیسے خرچے اس سے اصول کرے اور پھر جائے کہیں اور پہ عیش کرے تو بہرحال یہ آدمی اس کو برداشت کرے گا نہیں یہ دوسری بڑی خطرناک وجہ ہے طلاق کی عورتیں شادی کے بعد بھی کسی اور سے تعلق جوڑے رکھتی ہیں کوئی بھی باغیر شوہر اس کو برداشت نہیں کرے گا اس لئے اس معاملے میں عورت کو بہت زیادہ موتات رہنے چاہیے اور کبھی ضرورت پڑے بھی کسی سے بات کرنے کی اجنبی مرد سے بات کرنے کی تو شوہر کی معلومات میں بات ہونی چاہیے شوہر کے علم میں بات ہونی چاہیے کہ یہ عورت فلان سے کانٹیٹ کر رہی ہے تو یہ دوسری وجہ ہے طلاق کی کہ عورت جو ہے بدکاری کریں اچھا اس میں کیا ہوتا ایک چھوٹی چیز پیش کر کے میں آگے بڑھوں گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری عورتیں جب اس طرح کیس میں پکڑی جاتی ہیں اور ان سے بولا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا شادی کیا اس سے اور کسی اور کے ساتھ تعلق آتے ہیں تو کہتی ہے کہ یہ مجھ کو ٹائم ہی نہیں دیتا تو میں کیا کروں بڑی افسوس کی بات ہے یہ تک بہانہ کرتا ہوں ہم لوگ چونکہ طلاق کے مسائل دیکھتے رہتے ہیں نا تو حیرام لے جاتے ہیں جب یہ جواب سننے کو ملتا تو کہ عورت کیا کہتی ہے کہ ہمارا میاں ہم کو ٹائم نہیں دے رہا تھا تو ہم کیا کریں ارے بھئیہ ٹائم نہیں دے رہا تھا تو خلا لے کے کسی اور سے شادی کرتی زنہ کیوں کروگی اور ٹائم کیوں نہیں دیتا تم کہوگی ہم کو کپڑا چاہیے ہم کو یہ دنیا بر کے فرمائش کر کے بیٹھی ہو تمہاری فرمائشیں پوری کرنے کے چکر میں وہ دن دن بھر پہ چارہ کام کرتا کہیں یہاں پارٹ ٹائم یہاں کر رہا ہے کہیں یہاں کر رہا ہے تم نے اس کو کام پہ لگا تم اپنی فرمائشیں کم کر دو فرمائشیں اتنی زیادہ ہیں اور اس کو لگا دیا کام پہ اپنا جارے عشقر ہے یہ کیا ہے یہ غلط تو یہ دوسری وجہ ہے طلاق تیسری وجہ ہے مالی مسائل تیسری وجہ ہے کیا مالی مسائل میں دیکھے کئی چیزیں کبھی کبھی ایک اور یہ ہمارے ہاں غلط رسم و رواج ہے ایک اور جہز لے کے نہیں آتی بہت سارے پیسہ لے کے نہیں آتی اور آدمی طلاق دے دیتا ہے پیسے کی وجہ ہے اور عام طور سے شہر طلاق بھی نہیں دیتا گھر والے طلاق دلوا دیتے ہیں یہ لالچی لوگ ہوتے ہیں ایسے گھر میں رشتہ کرنا ہی نہیں چاہی اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے ایسے لالچی لوگوں کے رشتہ کرنا نہیں چاہی جو مال کی وجہ سے رشتہ توڑوا دیں اور مال ہی میں ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت ایک تو یہ ہوتا ہے عورت جہز لے کے نہیں آتی رشتہ توڑی آتا اور کبھی کبھی بہت زیادہ جہز لے کے آ جاتی اس کی وجہ سے بھی رشتہ توڑی آتا کیوں کیونکہ جب جہز لے کے آ جاتی ہے تو کسی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے کسی کو انسان نہیں سمجھتی پوری فیملی میں کسی سے بات نہیں کرتی وہ سمجھتی میں یہاں کی رانی پورا گھر میرا ہے تو اس سے سم نفرت کرنے لگتے ہیں حتی کیونکہ اپنے شہر کو بھی کچھ نہیں سمجھتی تو تنگ آکے وہ بھی لات مر کے بگا دیتا ہے تو یہ بھی نہیں ہونا ہے کبھی جہز نہ لانے کی وجہ سے طلاق ہوتا ہے کبھی جہز لانے کی وجہ سے بھی طلاق ہوتا ہے تو جہز کو یہ عورت لا بھی رہی ہے تو اس کو اپنی حد میں رہنا چاہیے اپنا مال خرچ کرنا ہے جو بھی لگانا شہر سے پوچھ کے کر رہا ہے یہ بھی حدیث اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک عورت اپنا بھی مال خرچ کرے تو شہر سے پوچھ کے یہ دوسری وجہ ہوتی ہے ایک تیسری وجہ جو مالی مسئلہ نا وہ کی عورت جو جاب کرتی ہے کہیں پہ کام کرتی ہے کماتی ہے یہ مسئلہ بھی بن جاتا ہے طلاق تک لے جاتا ہے کیونکہ جب عورت خود کفیل ہوتی ہے تو پھر وہ کسی کو کوئی سمجھتی نہیں ہے اصل میں سچا شوہر اور باغیر شوہر ہوئی ہو سکتا جو کما کے کھلائے بی بی کو بی بی کا کام نہیں یہ کمانا اس کا کام بچوں کی پروریش کرنا سب کی ڈیوٹی الگ الگ ہے کمانا پیسے لانا یہ شوہر کا کام ہے ابھی عورت کمائے گی تو بچی کون دیکھے گا یہ بھی کمارا وہ بھی کماری بچوں کو کون دیکھے گا تو بچوں کی پروریش کرنا یہ عورت کی ذمہ داری اور کمانا یہ مرد کی ذمہ داری یہ ذمہ داریوں ڈشٹرپ ہوں گے نا تو پھر معاملہ طلاق پہنچے گا یہ بھی ایک وجہ ہے یہ تیسری وجہ ہے آخری وجہ بات ختم کرتا ہوں چوتھی وجہ جو بہت عام ہے وہ ہے ناپسندیدگی اس کی وجہ سے بھی طلاق ہوتی ہے بات بھی کئی جگہوں پر ایسا ہے کہ شادی کے وقت جو لڑکا ہے لڑکی ہے اس کی مرضی نہیں دیکھ جاتی ہے فیملی والے اپنی مرضی چلاتے ہیں آپ کی بیٹی ہے آپ نے رشتہ لگا دیا کبھی اس سے پوشا تک نہیں کہ بیٹی وہ چلے گا کی نہیں چلے گا ٹھیک ہے کی نہیں ٹھیک ہے تو کیسے رشتہ چلے گا یہ عورت اس کو محبت نہیں دے سکتی ہے اس کو نہیں محبت دے سکتی ہے تو اس کو محبت نہیں دے سکتی تو معاملی معاملی بات بھی کہیں تک پہنچ سکتی ہے اس لئے وہ رشتہ چھوٹ جا گا اس لئے اللہ اکرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شادی کرو پہلے جا کے دیکھ لو تو آدمی کو بھی اختیار دیا گیا کہ وہ پسند کرے اور عورت کو بھی اختیار ہے وہ پسند کرے دونوں میں سے اگر کسی کو بھی جوڑا پسند نہیں تو شادی نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنی سماج میں ہم یہ اس وقت نہیں دیکھتے حالانکہ زندگی پر گزارنا ہوتا ان کو لائف ٹائم لیکن ہم یہ سب دیکھے بغیر صرف خاندان دیکھا اور پیسہ دیکھا کچھ بھی دیکھا ہم نے رشتہ لگا دیا اس لئے آپ دیکھو کہ چھوٹے چھوٹے گھرانے کی بات نہیں بڑے بڑے کرولپدی گھرانے دو دو مہنے بعد شادی ٹوٹی جاتی نہیں چلتا انہوں کا رشتہ دونوں بچے یہ آپس میں نہیں میچ ہوتے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں پسند کرتے اس لئے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا تو یہ چار چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں جو بہت اہم ہے باقی وجوہات بہت سارے ہیں لیکن چار بہت اہم ہیں میں خلاصہ پیش کر کے بات قتم کرتا ہوں پہلی وجہ ہے کہ عورت کا مرد کی شہر کی جن سے خواہد پوری نہ کرنا دوسری وجہ ہے عورت کا خیانت کرنا شہر کے بجائے کسی اور سے تعلق رکھنا تیسری وجہ ہے مالی مسائل ہے عورت کا جہز نہ لانا یا عورت کا جہز لانا یا اس کا کمانا اس میں عورت جو ہے مال کے تعلق سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور چوتھی وجہ ہے ناپسند کی شادی تو ان وجوہات پر اگر ہم پہلے ہی سے کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ رشتے کے بعد معاملہ طلاق تک نہیں پہنچے گئے یہ صرف چار ہے اسی پر بات ختم نہیں بہت سارے وجوہاتوں جو آپ جانتے ہیں جو اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ چار بہت اہم تھی اس لئے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا تو یہ چند مسائل تھے جو آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ صدی اللہ 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 ہم سب کو حق بات کہنے ہے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے آمین رب اللہ آمین رب اللہ